ہیلو لینڈیز این جیلیٹن مین ویلکم بیک ٹو مائن ایدر ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بولی ووڈ کی ایک اپ کمیں گے فلم کے ٹریلر پر نظر مار کر اس کی ہٹی پس لیے کر اس کا قتل کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو کو ہم توڑ مروڑ کر اس پر کتے چھوڑ دیں گے ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا مت بھول اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کی ویڈیو کیسی لگی کیونکہ آج میں کھل کے بولنے والا ہوں اس لیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بغیر کسی ڈسکلیمر کے تو ویڈیو کی شروعات میں وائی آر ایف یعنی یکی بہی ریلیگڈ فلم کا لال پیلا اور پرانا سستا لوگو دکھایا جاتا ہے فلم پر جتنا خرچہ کی ہے پانچ سو آزار روپے اپنے لوگوں پر کر لیا ہوتا تو کیا بھی بات ہوتی ٹرانزیشن چینج ہوتی ہی فلم کا پہلا سین دکھایا جاتا ہے سین میں بدنامے زمانہ کوک کاف کی خطرناک اور بلند پہاڑیوں کو دکھانے کے لیے وی ایف ایکس جیسی سستی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے اگلی سین میں پھٹانوں کی ایک سستی بستی دکھائی جاتی ہے جس میں ایک دو تین چار پانچ مہوں کے انگنت بچے دکھائی جاتے ہیں جن کو مائیں نہلا رہی ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ ان کی بستی میں پانی کا کافی رولہ مچا ہوتا ہے اور کافی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ اگلی سین میں ایک لمبی موچھوں والا جلات اپنی ایک کلومیٹر لمبی بیلٹ نکالتا ہے اس کی موچھوں اور بیلٹ کی لمبائی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ لمبی چیزوں کا شوقین ہے یہ جلات اور کوئی نہیں بلکہ انہی گندے لاوارس بچوں کا باپ ہوتا ہے جو کہ اپنے بچوں کو نہ نہ نہانے پر بہت زیادہ پٹائی کر رہا ہوتا ہے باپ بیٹے کے فائٹنگ سین کے بعد دادا ابو کی انٹری ہوتی ہے بچے دادا ابو کے ترلے منتے کرتے ہیں اور ان کے پیر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جلات باپ سے ہمیں بچا لیں آپ بھی بچلے پچاس سال سے نہیں نہائے ہمیں بھی بچا لیں یہ سنتے ہی دادا ابو کلہ کھا کی غصے میں آ جاتے ہیں اور بچوں کو ایسے لات مارتے ہیں جیسے کہ ڈونکی کیک بطیاں کی جاتی ہے تو دادا ابو کو فرنڈ سین سے دکھایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دادا ابو اور کوئی نہیں بلکہ سنجیدت صاحب ہیں اس مووی میں سنجیدت صاحب کی موچھوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بھی لمبی چیزیں پالنے کے چوکین ہیں اگلے ہی سین میں بتایا جاتا ہے کہ ان معصوم بچوں پر ظلم کی وجہ ہیں انہیں نانہانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور خارج سے بچانا ہے اگلے ہی سین میں سارے بھائی نہا کے دیکھ دوسرے کے گھوڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں کہ انہیں خیال آتا ہے کہ پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کیوں نہ کر دیا جائے اور اسی مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اس کی جڑ تک جانا ہوگا یہ پلان بناتے ہیں یہ ایک دوسرے کے گھوڑوں کو دلا دیتے ہیں گھوڑوں پر ون بیلنگ کر کے سستے وی ایف ایکس کے خطرناک رگستان کے فارغ سے ریت کے طوفان میں گھس جاتے ہیں آنکھوں میں ریت جانے کی وجہ سے انہیں سب دکھائی دینا بند کر جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ رات کا سما ہے لیکن ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کی گینگ میں بابا جی موجود ہوتے ہیں بابا جی پوری رات پھونکے مار کی ان کی آنکھوں کی روشنی واپس لاتے ہیں بابا جی کا ٹوٹ کا کام آ جاتا ہے اور سب کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پہاڑ کی سب سے انچی بلند چوٹی کے اوپر جا کر نیچے دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں نے پانی جمع کر رکھا ہے اور وہ اس سے اپنی تشریف صاف کر رہے ہیں یہ دیکھتے ہی ان لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے گندی گالی کا اشارہ کرتے ہی انگریزوں پر حملہ کر دیتے ہیں فلم کا مین آف دی میچ بابا جی کو قرار دیا جاتا ہے ان کی خدمات کی وجہ سے انہیں انام دیا جاتا ہے جس کو دیکھ کر وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور ڈانس شروع کر دیتے ہیں یہاں مووی کا ٹریلر ختم ہو جاتا ہے یہ ایسا ٹریلر ہے کہ جس میں کسی عورت کو نہیں دکھایا گیا اس لئے ہم اس فلم کا نام یونین آف چھڑا حضرات رکھ دیتے ہیں بائی دوئے ایکسلنٹ مووی 22 جولائے کو سنماز میں ریلیس ہوگی ضرور دیکھنا تو اب ہم بھی اپنی گاڑی کو پانچوے گیر سے نکال کے نیوٹرل میں لاتے ہیں اور ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں ویڈیو اچھے لگی تو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے پیار کا اظہار کریں ہوگ کے پھر ٹاٹا بائی بائی موسیقی